موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا عالمید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جا رہا ہوں جی ایک بہت خوبصورت پارک کی طرف جس کا نام ہے دامن خزر پارک یہ پارک جو ہے یہ ملت وال کے اندر واقع ہے جو کہ ڈسٹرک منڈی بہاودین کی تحصیل ہے اس وقت میں ایک چھوٹے سے ہیڈ کے اوپر موجود ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ایک چھوٹا سا ہیڈ ہے جو کہ چھوٹ دینہ والی نہر کے اوپر جو ہے وہ بنایا گیا ہے موسیقی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ بھی اگری کلچر علاقہ ہے اور یہاں پر کھیتی پاڑی کا دہتر لوگ کام کرتے ہیں اور میری رائیڈ سائیڈ پر یہ چوڑ دیرہ والی نہر ہے جو کہ ہیڈ رسول سے نکلتی ہے ہم نے آپ کو جہاں سے یہ نکلتی ہے وہ مقام بھی ہم نے آپ کو دکھا رکھا ہے ہیڈ رسول والی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر تو نہیں دیکھی تو ابھی جا کے دیکھو یہاں سے ابھی تقریباً 6 سے 7 کلو میٹر کی مصافت میں رہ گیا ہے دامنے حضر پاک انشاءاللہ بہت جلد ہم نے دیکھو یہ تو بلاخر میں دامنے خضر پاک جو ہے وہ پہنچ چکا ہوں یہ میرے بیک سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے دامنے خضر پاک کی جو ہے وہ انٹرس ہے تو ہاں ابھی اندر چلتے ہیں اندر چل کے دیکھتے ہیں بھی پاک کے اندر کیا کیا موجود ہے اور یہاں پر کیسی انوائرمنٹ جو ہے ملے گی ماشاءاللہ جو پاک کے اندر داخل ہوتے ہی اتنا بڑا شاہین جو ہے وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوئے انہوں نے ایریہ تو کافی بڑا ہے اس پاک کا اور کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ منت بھی کی گئی ہے اس کو اٹیکٹر بنانے کے لیے لیکن جس حساب سے میں نے سنا تھا نا کہ اتنا بہت بڑا پاک ہے یہ اس حساب سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے نا وارٹر بوٹنگ کے لیے کوئی بنانے کی کوشش کی ہے پانی کا طلاب سا نا لیکن یہ میرا خیال ہے ان سے جو ہے وہ صحیح بن نہیں پایا اس کی حالت آپ دیکھیں ابھی نہ پتا جا رہا ہے کہ یہ کوئی گندہ نال ہے نہ پتا جا رہا ہے کہ یہ کوئی طلاب ویسے اچھی انوائرمنٹ ہے تھوڑا سا ریفریشمنٹ کے لیے جو ہے وہ ارد گرد کے علاقوں کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا اچھی انوائرمنٹ ہے یہاں پر جھولے وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لگائے گئے ہیں اور گرینری بھی ہے اور وہ سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دریائے جہلم ہے اس کے ساتھ ہی بالکل سارے پارک کا وزر آپ کو کرواتا ہوں پہلے میں آپ کو دریائے جہلم دکھا دوں یہاں سے اس کا ویو کیسے نظر آتا ہے یہ سامنے آپ دیکھیں یہ ہے جی ریور جہلم اور یہ بالکل دریائے کنارے کے اوپر بنایا گیا ہے اس پارک کو جس کی ویسے جو ہے وہ اس کی خوبصورتی اور بھی زیادہ نظر آتی ہے یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ریور سائیڈ کے اوپر ہے آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ایک اچھا آوٹنگ سپارٹ ہے میں تو یہی کہوں گا بچوں کے لئے خصوصاً جو ہے نا وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے جو ہے وہ سٹوپے وغیرہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور جھولوں کا انتظام بھی ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں میں تو بھی دن میں آیا ہوں نا اور آج چھوٹی کا دن بھی نہیں ہے سکول ٹائمنگ کے اندر بچے گئے ہوئے ہوں گے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چلتے بھی ہوں جھولے وغیرہ کیونکہ یہ بالکل صحیح حلت میں ہیں تو یہ چلتے ہوں گا میں بھی رات کے وقت جو ہے نا یہاں پر ان کو چلاتے ہوں یہ کچھ جی ٹرین بھی یہاں پر کھڑی ہے پتہ نہیں یہ کہاں کو جاتی ہے بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ بھی ایک جھولہ ہے اور جگہ جگہ پر مختلف قسم کے یہ انہوں نے لگایا ہوئے یہ بھی ایک شیر صاحب ہیں اور بھائی کی آلہ ہے چاکی نہ مار لی بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ یہاں پر مختلف قسم کے یہ اس طرح کے انہوں نے بوت وغیرہ لگایا ہوئے ہیں کہ بچے آ کر ان کو دیکھیں اور بچے خوش ہوتے ہیں ان کا دل بہلتا ہے ایسی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کر یہ یہاں پر ٹکٹ گھر بنائے گیا لیکن میرا کل ٹکٹ ٹکڑ تو کونی یہاں پر نائے کی بندہ ہے پاک جو ہے وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے کافی زارہ جو ہے نا وہ اس کا کام چل رہے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ابھی بھی جو ہے وہ کنسٹرکشن چل رہی ہے اندر یہاں پر میرا خیال تلاب جو ہے نا وہ بنایا جا رہا ہے ابھی بھی وہ مزدور سامنے میں سی لگے ہوئے ہیں تو کام اس کا جاری ہے یہ بیسیکلی سیونگ پول کا ایریا بنایا جا رہا ہے اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتشای مسجد کا سکیچ ہے فیصل موسک کا سکیچ ہے علامہ اقبال کے مزار کا سکیچ ہے اور وہ سامنے باب پاکستان اور منار پاکستان وغیرہ سب کو اچھی ہوئے ہیں یہاں پر لگائے گئے ہیں یہ سویمنگ پول ہے اور بڑا خطرناک سویمنگ پول ہے بھائی تھوڑی سی آپ کو جلک دکھا دیتا ہوں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ معاف کرے جی استغفراللہ یہ کیسا سویمنگ پول ہے بھائی یہاں پر یہ کوئی چیز مجھے پسند نہیں آئی کہ یہاں پر یہ کیا تربیت دے رہے ہیں اور یہ کیا بتانا چاہتے ہیں یہ میرا خیال ہے کچھ بیٹھنے کے لئے جو ہے یہاں پر انہوں نے یہ کس پارٹ وغیرہ بنایا ہے چھاؤں وغیرہ ہے یہاں پر بیٹھنے کے لئے میرا خیال ہے یہاں پر جو ہے نا وہ سپیشل یہ بنایا گیا ہے اور ایک قسم کا یہ ویو پوائنٹ بھی ہے یہاں سے آپ کھڑے ہو کے سامنے جو ہے وہ دریجیلم کا نظارہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے وہ ریور جرم آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی جو حال آپ نے اندر دیکھا ہے تصویروں میں سومنگ پول تیار کیا جا رہا ہے اگر یہی کنڈیشن واقعی یہاں پر ہو گئی تو کیا حال ہوگا بھائی اس علاقے کا ہم رہتے ہیں جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اور ایک مسلم کنٹری کے اندر یار اس طرح کی انوائرمنٹ کریئٹ کرنا یا دکھانا یا دکھانے کی کوشش کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے مجھے تو یہ نہیں اچھا لگا اقدام آپ کو کیسا لگا کمنٹر سیکشن میں مجھے بتائیے گا لازمی یہ بات جو ہے نا یہ مجھے اس پاک میں پسان نہیں ہے جو سومنگ پول یہ بنا رہے ہیں نا اور جس طرح کی انہوں نے فوٹوز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں وہ الیکل ٹائپ کے فاش قسم کے واقعی ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے جو بچوں کے لیے انہوں نے انوائرمنٹ کریئٹ کی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی اچھی ہے جھولے وغیرہ جو ہیں وہ بچوں کے لیے جہاں پر مختلف قسم کے لگائے گئے ہیں یہ تو چلے کام ٹھیک ہے لیکن وہ جو اندر کام ہو رہا تھا نا وہ خطرناک چلے آئے ابھی آپ کو ڈینوس آز دکھاتا ہوں یہ سامنے ہیں جی ڈینوس آز میاں بچوں کی دلچسپی کے لیے بڑی زبرداز چیز ہے کتابوں میں فلموں میں دونوں نے یہ دیکھا ہوگا لیکن اوریجنل اس کا جو ہے نا وہ یہ دیکھ کر بچے اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہوں گے اچھا بکننگ سپارٹ ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے جہاں پر گھوم کے نا پارک بھی اچھا بنائے ہوئے اور خصوصاً فیملیز کے لیے ساتھ اگر آپ آتے ہیں تو بڑی زبردست جگہ ہے یہ کبھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے آوٹنگ کے لیے نا تو ابھی میں سارے پاک کا جو ہے وہ وزٹ کر چکا ہوں تو اس کے بعد بھائی جان آیا ہے ہم نے مجھے دیکھا کہ کوئی نمہ بندہ اندر بڑے ہے بھائی جان ٹکٹ لے لیں تو یہ یہاں کی صورتحال ہے کہ انٹرس پر ٹکٹ ہونا چاہیے تھا اندر گھومتے پھرتے بندے کو پکڑ کے جو ہے وہ ٹکٹ دیے جا رہے ہیں تو بارال میں نے دیا ہے ان کا حق بنتا ہے جی اگر ٹکٹ یہاں پر ہے تو ٹکٹ ان کا حق بنتا تھا میں نے پھر دیا ہے تو اگر آپ بھی یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو بھی باتا نہ چاہیے یہاں پر پچاس روپے کا ٹکٹ جو ہے وہ انٹر ٹکٹ ہے یہاں پر سامنے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے نا اچھے خاصے جھولے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں سلائیڈنگز ہیں اور وہ گھومنے والا جھولہ بھی ہے اور یہ بھی کچھ ہے بھائی مجھے تو ذاتی طور پر جو ہے وہ زیادہ یہ پاک اس لیے پساند آیا ہے یہاں پر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریور سیڈ پر ہے جہلم دریائے جہلم کے کنارے کے اوپر یہ پاک جو ہے وہ موجود ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر زیادہ جو ہے وہ فیملیز بغیرہ میں بھی آتی ہوں گی آج تو اتنا رش نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی کا ڈیر نہیں ہے اور چھوٹی بارا دن میں ہو سکتا ہے یہاں پر زیادہ رش ہوتا ہو بینگ پاکستانی آئے میں بڑا جو ہے وہ خوش ہوں یہاں پر آکر بڑی خوشی ہوتی ہے داری بات ہے ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک میں جب اس طرح کی انوائرمنٹ وغیرہ دیکھنے کو ملیں گی ہمارے بچوں کو ہمیں تو اس طرح کی انوائرمنٹ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اگر ہمیں دیکھنے کو ملیں گی تو ہمیں تو داری بات ہے دلی خوشی ہوگی نا کیونکہ یہ ہمارا ہی سارا سرمایہ ہے اور ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے لیکن یہ ہے کہ جاتے جاتے ایک میسج آپ کو دے دوں کہ کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ساری جو ہے یہ ہماری بائی پروپٹی ہے اور ہمارے پیسوں سے جو ہے ان کو بنایا جاتا ہے تو ان جگہوں کو اپنے لوگوں کا خیار رکھا کریں اور ان کو جو ہے وہ صاف رکھا کریں اور یہاں پر جب آپ لوگ آتے ہیں تو میں نے دیکھا یہاں پر جگہ جگہ پر شاپرز شاپنگ بیک وغیرہ اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں تو اس چیز کا خیار رکھا کریں یہ ہمارا ہی سرمایہ ہے اور یہ ہمارے لیے ہی جو ہے وہ بنائے گئے ہیں ریفریشمنٹ پوائنٹ تو اس طرح کی جگہوں پر جب آپ آتے ہیں نا تو کوشش کیا کریں کہ یہاں پر گندگی وغیرہ جو ہے وہ نہ پھلائیں اگر آپ صفائی نہیں نہ کر سکتے تو گندگی بھی پھلانے کا آپ کو حق نہیں ملتا پاک انتظامیاں کی طرف سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ بورڈ نصب کیے گئے ہیں کہ پارک کی خوبصورتی کو برقرار رکھیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے بھائی اچھا جی مورمیاں ابھی ہم جا رہے ہیں ہمیں دیں اجازت ابھی تک کنسٹرکشن کا کام مکمل نہیں ہوا کافی عرصے سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ بس آپ کو بتا ہے کہ بیک ورڈ علاقہ ہے تو اس طرح کے علاقوں میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی توجہ اتنی نہیں ہوا کرتی تو اس وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہے نہیں تو اب تک تو یہ جو ہے بڑا خوبصورت پارک بن گیا ہوتا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کنسٹرکشن جو ہے وہ چر رہی ہے اور جون جون جو ہے وہ کنسٹرکشن مکمل ہوگی اس کی خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو لیکن آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی